بریک کے بعد واسطہ لیوی میں آپ سبھی درشنوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت میں ہوئے کاس نہ آن گیا ہمارے ساتھ ہے ہماری واسطہ اور فنکشوی کنسلٹنٹ پلوی چلا بڑا پلوی جی کارکر میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت سواگت بریک سے پہلے ہماری بات چیت آ کر کہ تھمی جہاں یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ ایسے ویکتی جن کو بار بار جیون میں اسفلتہ مل رہی ہو اور یدی ان کے جیون میں مان لیجیے وہ ایف ایسے ویمن ان کی جیون میں ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ایک میل پارٹنر کا لائف میں آ جانا ہو سکتا ہے کہ بدلاب لائے اور اگر میل ہے اور اس میں اگر فیمل پارٹنر آ جائے تو ہو سکتا بدلاب آئے کیا یہ صرف سوچنا ہی ہے یا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کئی بار ایسی کرداشا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو اس طرح کی مشکل پی دکھائی دیتی ہے کہ شادی بیعہ ان کے ساتھ رہتا نہیں ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بچمن سے پیدائش ایک ایسا بچہ ہو جس کو مسکلر ڈسٹروپی ہو تو ان کے ساتھ وہ پریوار کے ساتھ رہتے ہیں پریوار کے لوگ اس کو سمالتے ہیں ماتا پتا کے ہونے تک پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو منٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے نیوارک سے میرے کو کسی ایک پرسن کا فون آیا تھا وہ کسی میری واستو میں شادی بیعہ سے ریلیٹڈ ٹپس کے بارے میں سن کے انہوں نے میرے کو فون کر کے بتایا کہ میں نے لائف میں تین بار شادی کی میری تینوں شادی ورکاوٹ نہیں ہوئی اور ابھی میں اپنے بردر کے گھر میں رہتا ہوں تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اتنی زیادہ وڈم بنا ہو تو آپ کے ساتھ پارٹنر بھی نہیں رہتا لیکن اگر اس سے کچھ بیٹر کنڈیشن میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کی پتنی کا چارٹ اچھا ہو ان کے بیٹے کا چارٹ اچھا ہو یا ان کی بیٹی کا چارٹ اچھا ہو تو ان میں سے کسی لوگوں کی وجہ سے ان کی بھی نیاں ان کی بھی لائف سٹائل چلی جاتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ زندگی میں جھوڑتے ہو تو وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو یا بزنس پارٹنر ہو ساتھ میں رہ کر کام کرنے سے ایک دوسرے کی اچھائیاں برایاں ایک دوسرے کو ایفیکٹ کرتی ہے اسی لئے اسٹرولوجی میں ہر آدمی کی اکیلے کی کنڈلی دیکھتے ہیں ہم لوگ جو کام کرتے ہیں ہمارا جو آگے بٹنے کا طریقہ ہے اس میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ میں جھوڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو انالیسس کیا جائے جیسے اگر آپ پانچ پارٹنر ایک بزنس میں کام کرتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ سبھی لوگوں کو ہٹل موٹل کا بزنس سوٹ کرتا ہے کہ تین کو سوٹ کرتا اور ایک کو نہیں کرتا ہے اگر آپ ایک گھر پریبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور آپ رسٹورن میں کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہو کہ وائف کا نام رکھ دوں لیکن کئی بار وائف کو وہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہو تو اس کو فوڈ انڈسٹری میں نہیں رکھنا چاہیے سو ہم ویکتی در ویکتی چیزوں کی ابھیاز کر کے سمجھ کے پھر ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ان کا کومینیشن کیسے جائے گا لیکن کوئی بھی آدمی جب اپنی دربھاگے کے ساتھ جھوڑتا ہے کوئی بھی آدمی جب اپنے بیڈلک کے ساتھ جھوڑتا ہے تو ایسی سمبھاونا ہو جاتی ہے کہ شادی بیعہ کا رہنا بھی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کئی بار ایسی پرسدی کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کرموں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ بلکل صحیح ہے آپ نے یہ صحیح ہے بات مجھے لگا کہ صرف ایک دھارنا ہے کہ بھی اگر بار بار گلت ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ کرموں کا پھل ہے تو کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کرموں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ دلاسہ دینے کے لیے الگ الگ طرح کی آدمی کے لیے اپنے آپ کو سنت بنا دینے کے لیے الگ الگ ورڈز ہے لیکن اچھولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہو اور جن لوگوں کے ساتھ آپ جھوڑتے ہو جیسے ماتا پتا کے ساتھ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کئی بار پیرنٹس کا کومبینیشن اس طرح کا نیگٹیو ہو جس کی وجہ سے ایک بچہ منٹلی ریٹارڈ ہوتا ہے دو بچے بلکل نارمل ہوتے ہیں تو اس وقت اس پریبار میں جہاں پہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس پیرنٹس کا کومبینیشن بھی ایفیکٹ کرتا ہے کہ ان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ ان کے لیے اور زیادہ پروگریس کرے گا اور زیادہ اچھا بنے گا وہ نام کمائے گا اور ماتا پتا پراؤڈ فیل کریں گے یا اس بچے کی پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کو بہت زیادہ دل میں پریشانی رہے گی اور سٹریس ہوگا سو میں اس کے لیے اس بچے کے کرمہ کو دوشی نہیں مانتی ہوں میں اس کومبینیشن میں بلیو کرتی ہوں کہ جہاں پہ وہ بچہ پیدا ہوا تھا اور جو پتی پتنی کا کومبینیشن تھا ایون سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پیرنٹس کے جو بھی کومبینیشن ہوتے ہیں پاؤسٹیو نیگیٹیو اس کے حساب سے بچوں کے حساب سے اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے یا وہ بچہ اس طرح سے اس کی آگے جل کے لائف بڑھتی ہے یا اس کا جنم ہوتا ہے تو میں یہ بات کو مانتی ہوں کہ جو کومبینیشن جب غلط ہوتا ہے تو کسی ایک بچے کی لائف بلکل ہی نیگیٹیو ہوتی ہے لیکن اسی ماتا پتا کا سیکنڈ بچہ یا پہلا بچہ سکسیسپول ہوتا ہے چلے بیڈ لک سے جوڑے الگ الگ پہلووں کو ہم نے سمجھا سمسیا کو اچھے سے سمجھ لیا مات لیا لیکن اب سمدھان کیا ہے کیسے واسطو مدد کر سکتا ہے بیڈ لک کی جو پرستی جیون میں آ رہی ہو اس پر نیانترن پانے میں اس سے ان حالاتوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کسی بھی آدمی کو اگر بیڈ لک سے ریلیٹڈ اس طرح کی پریشانے لگاتار فیلیر جیسا فیل اپنی لائف میں ہوتا ہو تو دو باتیں ہوتی ہیں ہر چیز کا ایک کوئی وقت ہوتا ہے قریبار پندرہ سال ہوتا ہے کئی بار پوڈیئرز ہوتا ہے کئی بار دس سال ہوتا ہے اگر کسی وقت کے کومنیشن کے ساتھ وعد میں چڑا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں آسانی سے کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ لائف ٹائم اس طرح کی سمسیا یا کوئی بھی بنی ہوئی ہو تو ہماری پوری کوشش کہتی ہے کہ اس کی جو باقی کی لائف ہے وہ بیلینس رہے سکشانتی والی ملے اس کو کبھی بھی یہ ریالائز نہ ہو کہ وہ اکھیلا ہے اور پوری کوشش اس بات کے لیے کی جاتی ہے کہ اس کو اپنے آپ کے ساتھ ہی ایک سنت بنا اور خود کا سیل کانفیڈنس وہ اتنا زیادہ ڈبلپ کر لے کہ اس کو کبھی اپنی کمی کبھی بھی ریالائز نہ ہو اور میرے انسار وشور اتنا دیالو ہے کہ کبھی بھی کسی بھی آدمی کو کچھ ایک چیز غلط دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پاورفل چیز اس کے اندر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو اس کی اپنی سپیشل ہے تو اس آدمی کو اپنی فیلئر نیگٹیوٹی کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے جو اس کے اندر جس طرح کی بھی کوالٹی ہو اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو بازتو اس کی بیڈروم پوزیشن کو ڈیسائیڈ کرتا ہے سمٹائمز میں اس کے انٹرنس دور کی پوزیشن کو دیکھتی ہوں اس کا پورا انٹیریر ڈیزائن اور پوری ساری چیزیں آس پاس کی چیزوں کو اس طرح کی سیچویشن میں جن فیملی کے ساتھ میں کام کرتی ہوں میں پرسنلی ٹکر کرتی ہوں کہ اتنی چیزیں اس کے روم میں رہے گی اتنی چیزیں نہیں آئے گی تو جو باہر ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اوپر سے ہم ایلیمنٹ رکھتے ہیں اس چیز کے تھروں اس کی لائف کو اور اس کے برے گراہوں کو کنٹرول کر کے اس کو اچھے ریزلٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے ویسے تو ویکتی در ویکتی ہر انسان کا جو چارٹ ہے جس طرح سے آپ ریڈنگز کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے لیکن اگر میں سمانتر سطر پر کہنا چاہوں کہ ایک بیڈ لک کی سیچویشن ہے اور لگتار آ رہی ہے اور اگر میں سمانتر سطر پر کہنا چاہوں تو کس طرح کا رکھ رکھاب ہونا چاہیے بھلے وہ بیڈ روم کا ہو یا لیونگ روم کا ہو یا کام کا جو ورک سٹیشن ہے وہ کیسا کس ڈیریکشن کو زیادہ مہت پر دینا چاہیے کیا رکھ رکھاب ہونا چاہیے زنرل واسطو ہمیشہ ہوتا ہے اور کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اپنی نام اور ڈیڈو برد پتا بھی نہ ہو اور وہ لوگ بھی اس طرح کی پریشانی جھیلتے ہو تو ایسی کنڈیشن کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو نہیں ہونے والی دشا ہے وہ ہے ویسٹ ساؤت اور ساؤت ویسٹ ان تین دشاؤں میں پرابلم اور زیادہ ریز ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول کمپلیٹلی چلا جاتا ہے اور آدمی پورا جھگ جاتا ہے بروک ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سب سے صحیح درشاواستو کی نیاموں میں مانی جاتی ہے پورا دشا ایسٹ دشا کے اندر ایک ایسی نیچرل انرجی ہے کہ اگر آپ کے گرہوں کے حساب سے آپ کے سارے گرہ کھڑے میں پڑے ہوئے ہو یعنی کہ آپ کا سوریہ خراب ہو آپ کا گروہ خراب ہو آپ کی ہر ڈریکشن سے آپ کو اپمان ملتا ہو آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا ہو ایسے لوگوں کو بھی باہی سوریہ کی روشنی سے یعنی کہ سورج سے جو شعور یا شکتی ہمیں ملتی ہے جو ہمیں ایک پاورپل لائیو انرجی ملتی ہے اس کو اس روم میں بہت زیادہ ایٹیفیشل ویسے پردان کرنے سے وہاں پہ اپلائی کرنے سے اس آدمی کو بہت حد تک آپ سکون دے سکتے ہو یعنی کہ اس کی جو روم کی سیلیکشن ہے وہ پوری کھڑکیاں ہوا اوجاز والی ہونی چاہیے سرکولیشن کا فلو پراپر ہونا چاہیے سن لائٹ روشنی اس کو ملنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ بہار ڈی ٹائم کے اندر گھومیں اور پورے آس پاس کا جو رکھ رکھ رہا ہے وہاں پہ کوئی بھی طرح کی میٹل سے ریلیٹڈ چیز لیڈر سے ریلیٹڈ چیزوں کو اس روم میں نہیں لگایا جاتا اور ذرا سا بھی وارٹر ایلیمنٹ وہاں پہ اپلائی نہیں کیا جاتا تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں بہت دلچسپ جانکاری پلوی جی کی اور سے تو اب تک جہاں آپ انجانے میں چل رہے تھے اب جان کر کے چلے آگے ہو سکتا ہے کہ جیون میں لاب مل سکے ترشک واسطے لیوگ میں وقت ہو چلا ہے اب ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد پلوی جی سے ہم پہلے جانیں گے ٹپ آف دو ویک اور پھر آج کے وشے پر باتچیت جانے رہے گی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی